کرونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے رویوار کو گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عزیز احمد نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو صلاح دی کہ خود ہی آگے آ کر سہیوک کریں تاکہ کوویڈ نائنٹین کا سنکرمن سماج میں نہ پھیل سکے اور لوگ محفوظ رہیں ڈاکٹر عزیز احمد نے ناغرکوں سے اپیل کیا کہ کرونا کے سنکرمن کو روکنے کے لیے ماسک آوش لگائیں سمیہ سمیہ ہینڈواش یا سابون سے ہاتھ دھولیں ڈاکٹر عزیز احمد نے کہا کہ جو بھی وقتی باہر نکلتا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ ہینڈواش یا سابون سے پچیس سگنڈ تک ہاتھوں کو رگر رگر کر ساپ کریں تتہا ہاتھ دھونے سے یہ وائرس افیکٹ نہیں کرتا ہے یہ اور کرونا سے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر عزیز احمد نے مسلم سماج کے لوگوں سے بھی اپیل کیا کہ مسجدوں میں ابھی نماز آتا نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر ہی نماز آدھا کریں سواب وہی ملے گا جو مسجدوں میں نماز آدھا کرنے پر ملتا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عزیز احمد نے کہا میں ڈاکٹر عزیز احمد میں میڈیکل پریکٹیشنر ہوں ام ڈی میڈیسن ہوں گورکپور میں اپنے پریکٹس کرتا ہوں میں نے اپنا ایک اسٹیبلشمنٹ قائم رکھا ہے میں اپنا نام اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو مجھ کو پہچانتے ہوں گے لیکن ماسک کی وجہ سے مجھ کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ میں دوسروں کو نہیں پہچان پاتا تو دوسرے مجھ کو اس کیمرے میں کیسے پہچان پائیں گے اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل آپ کو بتا دیا کورونا وائرس جو کوویڈ کوویڈ ڈائنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوویڈ ڈائنٹین اس لیے اس کو کہتے کہ اس سے پہلے بھی کورونا وائرس کا انفیکشن ہو چکا ہے اور معمولی انفیکشن تھا ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد یہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ڈیٹس ہوئی ہیں خاص کر کے یورپ اور امریکہ میں جہاں ان بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ہے وہاں کافی زیادہ لوگ مر چکے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو خود کیا کرنا چاہیے کیسے ہم بچے ہیں دیکھئے جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ پانچ دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیماری آپ کو ہوئی ہے پانچ دن تک تو آپ خود ہی نہیں جان پاتے ہیں کہ آپ کے پاس انفیکشن ہے اور آپ انفیکشن باٹھتے رہتے ہیں پانچ دن کے بعد پانچ دن تک آپ کو وہ ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن ہونے کے بعد بیماری عام طور سے ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 98% لوگ جو ہے اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں 80% ایسے ہوتے ہیں جو معمولی تکلیف میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنے لوگوں کو یہ پھیلا چکے ہوتے ہیں کہ کئی ہزار لوگوں کو ایک آدمی کے ذریعے پہنچ سکتا ہے اور پہنچ جائے گا تو اس میں بھی تو پرسنٹیج ان لوگوں کی ہو گئی جو جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تو خود یہ سمجھ لیں کہ اگر نزلہ ہے بخار ہے خاصی ہے تو آپ کو فوراں چیک کروائیں آپ کو چیک کروانے کی وجہ سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے انفیکشن ہے کی نہیں ہے اور ہے بھی تو معمولی وائرل انفیکشن ہے کہ وہ کوویڈ ڈائنٹین کا ہے ایک دوسرے یہ ہے کہ ڈسٹنس جو ایک میٹر کا کہا جاتا ہے کہ مینٹین کیا جائے یعنی آپ بازار جا رہا ہے تب بھی مینٹین کیجئے کہیں لائن سے لگے ہوئے ہیں تب بھی مینٹین کیجئے اس لیے کہ یہ وائرلسز جو ہے ان میں سب سے بڑی اچھا ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے بھی ہوتے ہیں یہ دو تین فٹ کے اندر اندر مو سے نکل کر کے زمین پہ پہنچ جاتے ہیں اور زمین پہ بہت دیر تک یہ نہیں رہ پاتے ہیں اس لیے اگر آپ ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں تو کسی دوسرے آدمی کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اس طرح سے آپ اپنے آپ سے دوسرے کو بچا کے رکھیں گے وردہ ڈسٹنس ہمیشہ آپ کو انفیکشن ہو نہ ہو ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے تیسری سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک چیز کہلاتی ہے ہرڈ کمیونٹی میں پہنچ جانے والی بات تھرڈ اسٹینج جو ہوتی ہے یعنی بھیڑ بھار میں جب یہ بیماری پہنچ گئی پہلے تو یہ آئی باہر سے ہوای جہاں سے لوگ لے کے آئے اس کے بعد ایک دوسرے کو لوگوں نے دیا ان لوگوں نے جو لے کے آئے تھے باہر سے لیکن جب یہ ایک دوسرے کو دینے لگیں گے تب یہ کمیونٹی میں چلی جائے گی اور تھرڈ اسٹینج ہوگی اور اس تھرڈ اسٹینج کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہر شخص کو ماسک لگانا ضروری ہے اس کے ماسک کے لگانے سے یعنی عام طور سے بھی اگر تین فولڈ ٹپڑا پہن لیتے وہ بات لیتے ہیں تو اسے جیسے لوگ بہت سے لوگوں نے گوچھا اس لیے کہ آج گل ماسک کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے کچھ اچھا مل رہا ہے کچھ حرام مل رہا ہے اس لیے گوچھا بہت اچھی جیسے رومال کو دو تین فولڈ کر کر کے آپ بات لیجے جس سے اس کا ہی کام چلے گا جیسے آپ ماسک بانتے ویسے ہی کام چلے گا لہٰذا یہ ضروری ہے پہلے کہ اگر آپ کو کمپلینٹ ہے تو اپنی کمپلینٹ کو دکھائیں اور اگر کوئی کمپلینٹ نہیں بھی ہے تب بھی ڈسٹینس مینٹین کریں اور چونکہ تھرڈ سٹینج آپ بچانا چاہتے ہیں آپ آدمی تک نہ پہنچیں اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال کریں ہم لوگ مریض دیکھتے ہیں مریض کو چھوٹے رہتے ہیں پتہ نہیں اس مریض کو کیا ہے کیا نہیں ہے لہٰذا دو چیزیں ہمارے لئے ضروری ہیں ایک تو یہ ہیڈ واش جو ہم لوگ ہمیشہ رکھتے ہیں ہیڈ واش سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اس سے صاف کر لیں اور خاص کر کے وہ ہیڈ واش جس میں الکوہل یا سپریٹ موجود ہو اس کو اگر استعمال کریں گے تو زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ کامن سوپ جو ہمارے ہاں ہاتھ دھونے کا سابون ملتا ہے اس کو خوب سابون لگا کر کے کم سے کم بیس پچیس سیکنڈ تک ناخود کو ہتھیلی کے اوپر اور جو جگہیں ہیں اگلیوں کے بیچ پہ ان پہ خوب سابون لگا کر کے اور ہاتھ کو اپنے دھونی جگہ تو آپ کسی دوسرے کوئی ایڈفیکٹ نہیں کرتائیں گے یہ خاص کر کے بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو باہرد کلتے ہیں اپنے گھروں سے اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے ہاتھ میں ان کے باڈی پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے یہ ہے کہ ابھی بہت دنوں میں یہ بات بہت دنوں سے چل رہی ہے جب سے دلی کے جو تبلیغی سنٹر ہے دلی میں تبلیغی جماعت کا ایک سنٹر ہے یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ گروپس بناتے ہیں اور گاؤں گاؤں یہ جاتے ہیں اور صحیح اسلام کیا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو بتاتے ہیں لہذا یہ مسجدوں میں رہتے ہیں مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اگر ان کو انفیکشن ہو گیا تو یہ مسجد والوں کو یا وہاں اس علاقے کے لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں لہذا جب انہوں نے اپنا ایک جلسہ کرنا چاہا اور لوگ وہاں اکٹھا ہونے لگے تو اسی وقت کرونا وائرس کا شور ہوا انہوں نے خود بھی کوشش کی تھانے میں ریپورٹ کیا یہ کیا وہ کیا لیکن ہو نہیں پایا پندرہ سولہ بسز بھی انہوں نے انتظام کی لیکن اترہ سختی تھی کہ کوئی باہر دکھلا نہیں اور دھیرے دھیرے وہ لوگ باہر دکھلے اور باہر دکھلنے کے بعد جب اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے اس کو سپریڈ کیا اس طرح سے مہراج گنج میں کچھ لوگ ایسے ملے جو وہاں کے تھے جن کی وجہ سے ان کو بتا چل گیا کہ یہ کرونا وائرس انفیکٹڈ ہے ان کا کارنٹین کیا گیا ان کو آئیسولیٹ کیا گیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے یہاں بھی تبلیغ کا ایک گروپ آیا ہوا تھا جو دلی سے نہیں آیا تھا وہ اس سے پہلے کا تھا جب انفیکشن چلا تھا لیکن وہ لوگ یہاں آئے آتے ہی اعلان ہو گیا تو وہ لوگ یہاں رک گئے پھر ہوا یہ کہ پولیس کو الائیو کو انفارم کیا گیا کہ یہاں تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے ہیں پولیس نے آ کر ان کو دیکھا ان سے باتچیت کی ان کے پاس ماسک وغیرہ ان کو دیا گیا انہوں نے ماسک کا استعمال کیا کئی دنوں تک وہ مسجد کے انتر ہی رہے اس کے بعد پھر پولیس آئی اور لوگ آئے انہوں نے ان سے کہا کہ چلیے ہم آپ کو اب ایسی جگہ آئی سولیشن میں رکھ دیتے ہیں جہاں سے جب ہم چاہیں گے تو جیسے جیسے یہ دن دو تین دن کے بعد یہ ہوا تھا کہ اب تھوڑا ریلیکسیشن ہو جائے گا تو ہم آپ کو آگے گھر بھیج دیں گے تو اس طرح سے اگر سوچ سمجھ کر کے انفارمیشن دے دیا جائے اور آ کر کے ان کو چیک کر لیا جائے اور ان کو لے گئے لے جا کر کے انہوں نے وہاں فاطمہ ہاسپٹل کے پاس کوئی ایک اور جگہ ہے جس کو انہوں نے اس کے لیے فکس اپ کیا تھا انہوں نے وہی ان کو لے جا کر کے رکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک آت دن میں وہ ان کو بھیج دیں گے لیں ان کم سے کم اب جن علاقوں میں ہی لوگ تھے وہاں سے آئیسولیٹ ہو کر کے وہاں پہنچ گیا ہے یہ ایک طریقہ ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ضروری سمجھ بھیڑ کو تو آوائیڈ کر رہا ہی ہے ہر صورت پہ آوائیڈ کر رہا ہے تبلیغی جماعت کے جو لوگ تبلیغی جماعت کا سنٹر دلی جو ہے وہاں پہ موجود تھے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب دیاب کو اپن لی آ کر کے بتائیں کہ وہ وہاں موجود تھے اس میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چیک ہوئے اور نیگیٹیو پائے گا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے وہ جب پتہ چل جائے گا کہ ان کو کچھ نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ حقیقت ہے لیکن اپنے آپ کو ان کو والنٹیر کرنا ہوگا آ کے بتانا ہوگا کہ وہ وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ وہاں اس جو وہاں ایکچلی تیاری ہوتی ہے وہاں لوگ جاتے ہیں جا کر کے رکھتے ہیں گروپ برائے جاتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس لوگوں اور ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس طرح سے وہاں جو لوگ پہنچتے ہیں ان کا بہت بڑا گروپ ہو جاتا ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو وہاں جمع ہو گئے تھے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سامنے لا کے پیش کریں چیک کروائیں تاکہ یہ جو جو ہم کرونا کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں اس میں ہم کو بڑی مدد بے سکے دیکھئے سرکار نے ساری ایسی چیزوں کو جہاں پر کی کمیونٹی اکٹھا ہوتی ہے سرائے ہیں مسجدیں ہیں پکچر ہالز ہیں سب کو بند کرنے کے آرڈر دے دیئے ہیں اور سب کے سب مسجدیں وغیرہ بند ہیں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرکار نے کہی دیا ہے اگر ہم چپکے سے جا کے نماز پڑھ لیں گے تو ہم کو زیادہ سواب ملے گا تو ایسا ہے نہیں جب ایک دفعہ آرڈر اچھا پھر علماء دین جتنے ہیں پورے ہندوستان میں اور اسلام میں جتنی ڈیفرنٹ ٹائپ کی وہ گروپس ہیں اور برانچز ہیں ان سب کے جو چیف ہیں اور جو پریسٹ ہیڈ پریسٹ ہیں سب نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ لوگ یہ ہے کٹھا ہو کر کے نماز نہ پڑھیں اس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے مسجد میں ہو یا کہیں بھی لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے اپنی اپنی نماز آپ خود پڑھئے نماز پڑھنے کا جو سواب ہے وہ جو نماز جو نماز پڑھے گا اسی کو ملے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ گروپ میں جا کر کے نماز پڑھے جب ایسے حالات ہوں گے تو بے شک جا کر کہ آپ گروپ پہ نماز پڑھئے اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں اس وقت سرکار دیں سرکار کی ایجنسیز دیں میڈیکل ڈاکٹر نے سب نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ نماز اکٹھا ہو کر کے نہ پڑھیں بلکہ علماء دین نے بھی کہہ رکھا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ الگ الگ اپنی نماز الگ سے پڑھیں جائے موسیقی